آپ نے کچھ ایسے ایب نورمل بچوں کو دیکھا ہوگا تو یہ ہوتا کس وجہ سے ہے یہ ہوتی ہے ایک بیماری جس کا نام ہے ہرللس ڈیسیز یہ ڈیسیز ہوتی ہے لائزوزومز کے ڈیسورڈر کی وجہ سے جب لائزوزومز کے اندر گلائکو سیمنو گلائکن کھٹا ہو جاتا ہے یہ کھٹا اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں الفا ال آئیڈورنڈیز انجائم کی کمی ہو جاتی ہے بات کریں گے لائزوزومز کی جو کی ایک سیل اورگنیل ہے اس کو ڈسکور کیا تھا دی دوے نے 1955 میں لائزوزومز اینیمل سیل میں کافی ماترہ میں ملتا ہے یہ کور رہتا ہے سنگل یونٹی میمبرین کے ساتھ اور اس میں لگ بگ پچاس ہائیڈرولائٹک انجائمز پائے جاتے ہیں جیسے کی لائپیسیز پروٹیسیز نیکولیسیز گلائکروسائیٹیسیز فوسویٹیسیز فوسفولائیپیسیز ایک سیکٹرا اور یہ پی ایچ 5.0 کے ساتھ ایسیڈک فیز میں ایکٹیو رہتا ہے لائزوزومز کو سوسائیڈل بیگس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لائزوزومز کو سوسائیڈل بیگس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہائیڈرولائٹک انجائمز ہوتے ہیں وہ دیکشٹرور کرتے ہیں کاربوہیڈریٹس کو پروٹینز کو ڈیننے نرینے کو کبھی کبھی وہ خود کے ہی سیل کو ڈیکشٹرور کر دیتا ہے اس لئے اس کو سوشائرل بیگز کے نام سے جانا جاتا ہے تھانس پور وچنگ